ڈالائی ویورس آئیم علی آرے فیلی ووچنگ ایس پوس جرنی بہتر لی آرے آبی ویورس پاکستان برسیس بنگلہ دیش آہ ٹیس میچ آہ دوسرا ٹیس میچ جو بنگلہ دیش و پاکستان کی آہ کھیلا ماں بین آہ پنڈی اسٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے بیلاج اس کا تیسرا دن تھا اور آپ سے کچھ دیر پہلے آہ جو بنگلہ دیش کی آہ آہ ایننگ آہ کچھ اختتام بزیر ہوئی اور پھر آہ پاکستان بیٹنگ کے لیے آیا لیکن آہ بنگلہ دیش ٹیس کے اندر پہلے دن کے پہلے دن آہ جو بارش کی نظر ہو گیا تھا واشڈ آٹ ہو گیا کھیل نہیں ہو سکا آہ کل یعنی کہ جو سیٹرڈے کو آہ دوسرا دن تھا آہ کل بنگلہ دیش نے آہوٹ سٹننگ بولنگ کی جس میں آہ میدیسن میراج پانچ وکٹرے لیں اور تین وکٹرے لیں آہ ان کے پیسہ تسکین نے پاکستان کی طرف تھے تین ففٹیز بنی شان مسورد سائی معیوب اور سلمان علی آغا بین دونوں نے ہاف سینچریہ بنائ اور پاکستان دو سو چوہتر آئی سکورڈ بورڈ کے اوپر جمع پایا آہ کل شام کو آہ اس کے بعد جب بنگلہ دیش بیٹل کرنے کے لیے آئے آہ تو کل میش کے اختتام پر آہ بنگلہ دیش نے دس سنس بنایا تھے ان کی کوئی وکیٹ نہیں گری تھی آج صبح جب کھیل شروع ہوا تو بیوز انبیلیویبل انبیلیویبل بیل بولنگ سپل پاکستان کے طرف سے دیکھنے میں آیا بیل خورم شہزاد اور میر حمزہ دونوں پیسنز نے بیل بھاہ بنگلہ دیش بیٹنگ کا جلوس نکال کے رکھ دیا برکس نکال کے رکھ دیا بیل آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ یعنی کہ چھبیس پر بنگلہ دیش کی چھے وکٹیں بیل پاکستان کی طرف روانہ کر دی اور جس وقت پاکستان کے آہ ان پیسرز نے آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ کی آہ یقین کرے کہ میں آہ پروفیسر کے ساتھ آہ جب یہ میں ہی دیکھ رہا تھا تو دل باغ باغ ہو گیا خوش ہو گیا انرجی ملی آہ کہ جو پہلے پاکستان کی جو حضیفت انگیب شکست تھی پ امید جا گئی تھی کہ پاکستان شاید ایک موجزہ کن پروفارمس دے کر اس ٹریس میچ کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا چھبیس پر جب چھے آؤٹ ہوئے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا میں پروفیسر سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ شاید سو سبسو پر بنگلہ دیش کی ٹیم آؤٹ ہو جائے گی آہ اس وقت موسم بھی بردبردست تھا میں اور پروفیسر ہم چلے گئے آہ کچھ سمو سے کھانے کے لیے اور چائے پینے کے لیے کیونکہ ہم نے سیلی تو لیکن جب ہم چائے پی کر اور سمو سے کھا کر آئیں تو ویورس چلاہوں میں روشنی نہ رہی یقین کریں کہ بس ایک گانہ بھرتا آئے ہندوستان کا وہ دل پہ دبان پہ بار بار آ رہا تھا بیل کون سنے گا کس کو سنائیں اس لیے چھپ رہتے ہیں لیکن ویورس میں تو چھپ نہیں رہوں گا مجھے اپنے دل کے آج جو بھی فپولے وہ پھوڑنے جو پوری پروفارمس پاکستان نے کی ہے یقین کریں آپ نے کبھی بھی اگر دیکھا ہوگا نیشنل جغرافک کے اند جب شیر دبوچ لیتا ہے اپنے شکار کو تو پھر شکار اس کے دانتوں سے نکل کے جاتا نہیں ہے وہ کیسا وہ شیر ہوگا جس کے جبڑے میں اس کا شکار آ جائے اور وہ لکڑ بگا نکل کے بھاگ جائے اس کا مطلب ہے وہ شیر ہی جو ہے تو بے دانتوں کا ہے یا شیر ہی بڑھا ہو گیا اس میں جان نہیں ہے بلکل اسی طرح پاکستان کی جو شیر تھے خورم شداد اور میر حمزہ انہوں نے جب چھپیس پہ چھے آؤٹ کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ ٹیم کو بنگال ٹائرگس کو ان بولرز نے دبوچ لیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیسے جبڑے سے نکل کے چلے گئے خورم شداد اور میر حمزہ کے یا کوئی تک ہے کوئی سمجھ آنے والی بات ہے ہم ایک انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں آسٹریلیا انگلینڈ ساؤت افریقہ ویسٹرنڈیز کے خلاف نہیں یہ میچ ہم کھیل رہے ہیں پاکستان میں بل پاکستان میں کھیل رہے ہیں اپنا گراؤن اپنا کراؤن اپنی ویدر سب کچھ آپ کو فیور کر رہا ہے اور آپ کو مار رہا کون ہے بی بی آف کرکٹ بنگلہ دیش بل طبیعت سے بنگلہ دیش نے کیا پھر جب آپ نے چھبیس پہ چھے آؤٹ کر دی ہے اور اینڈ پہ جب آہ دسویں ویکٹ گرتی ہے تو بنگلہ دیش اسکور کرتا ہے دو سو باسٹھ لٹن ڈاس اور میندی حسن میراج میں کہہ رہا ہوں کیا آؤٹسٹنڈنگ انہوں نے بولنگ کیے ان کی بولنگ کو ایکسپوس کر کے رکھ دیا جو انہوں نے پھر دھلائی کی ہے سر آپ یہ دیکھیں لٹن ڈاس اور میندی حسن میراج وہ ایک بولر ہے ٹیل اینڈر ہے لیکن کیا اس نے بولنگ کیے مطلب آپ کی بیٹنگ کیے آپ کی بولنگ کو ایکسپوس کر کے رکھ دیا آپ نے چھے آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک سو اٹیس بنا کے چرہ گیا لٹن ڈاس کیا انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے ایک سو اٹیس انہوں نے بتائیں بنائیں دو سو اٹھائیس گیندے کھیل کے چار چھوکے چھے چھکے انہوں نے جھڑ دیئے بن طبیعہ سے وہ بگلہ دیش کے لیے کام کر کے لیکن پاکستان کو کھائی میں پھیک دیا لٹن ڈاس نے ساتھ ان کا دیا بلکل ہینڈ ٹو ہینڈ کس نے میندی حسن میراج نے سیونٹی ہے ایک سو چھو بیس گیندوں پر بارہ انہوں نے چھوکے لگا ایک چھکا یار وہ بولر جو کہ جنمنلی بولر ہیں اور ٹیل انڈر جانے جاتے ہیں وہ کہی میندی حسن میراج کو سپیشلز بیٹسمن تو نہیں ہے لیکن اس نے کیا ہی نہیں کھیلی ہے اور یہ ہے وہ جو گیری کسٹن نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے پلیئرز کو انٹرنیشن کرکٹ کا سینس نہیں ہے کپ کس وقت کیسے بیٹنگ کرنی ہے کیسے بولنگ کرنی ہے تو یہ سینس ہمیں نظر آیا بنگلہ دیج جیسی بیبی آف کرکٹ کے اندر یار آپ یہ دیکھیں نا ان کو سینس یہ تھا کہ ان کے جب چھپیس پہ چھے آؤٹ ہو گئے تو لٹن ڈاس اور میندی حسن میراج کتنی انہوں نے زبردست بیٹنگ کیے ویکل پہ بیٹ کر کے انہوں نے اپنا ٹیمپریمنٹ بھی چھوکیا ہے اور انہوں نے سٹرائک کو بھی روٹیٹ کیا ہے ویکٹ کے چاروں طرف سکور کھیلیں چھوکے چھکے لگائیں اور کیا انہوں نے زبردست پارٹنشپ قائم کی ہے کہ وہ چھپیس پہ چھے سے دو سو باسٹ کے اوپر آل ٹیم پر لے کے چلے گئے تو یار مطلب یہاں میں آپ کو کیا کہوں گا کہ پاکستان کے بولرز نے جو بنگال ٹیم کو دبوچ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی دل میں رحم آ گیا بنگلہ دیش کو دیکھ کر پھر پاکستانی بولرز نے فل سپورٹ کی ان کو اور ادھر سے جو آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ان دونوں نے کی ہے لیکن یقین کریں کہ پاکستان جو ایشیا کپ کے اندر پاکستان ایکسپوز ہوا تھا جو انڈیا نے کیا تھا انڈیا نے اس وقت پاکستان کے خواب کھیلی تھی اگریسیو کرکیٹ اور پاکستان بلکل ایک بھیگی بلی کی طرح کونی میں دبک کے بیٹھ گیا تھا بنگلہ دیش نے پاکستان کرکیٹ کو ایکسپوز سوری ہے انڈیا نے پاکستان کرکیٹ کو ایکسپوز کیا اور پوری دنیا کے اندر بتا دیا کہ اگر پاکستان پہ آپ کرو گے چڑھائی تو یہ آپ سے نہیں کرے گا لڑائی اور یہ بیٹھ جائے گا دبک کے کونے کے اندر یہ آج بنگلہ دیش چھوٹی ٹیم کو بھی پتا پڑ گیا ہے کہ اگر آپ اگریسیو کرکیٹ کھیلیں گے پاکستان کے خلاف تو ان کا کام ہو گیا آج بنگلہ دیش نے اسی پاکستان کے ایکسپوز ہونے کو پوری طرح انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے اور چڑھائی کی دو سو باسٹ پہ چھے اب پاکستان سارے بڑی زبردست مشکل کے اندر اچھا اٹ ایٹ دو بیوٹی ایک روہ بھی جس کے معنی ہے سونے پہ سوا گا سونے پہ سوا گا یہ کہ جب ان کے دو سو باسٹ اسکور تو ہو گیا اور وہ پاکستان کے سینے پر مونگ تل کے آ چلے گئے وہ اب پاکستان جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو سات ملڈر کا کھیل ہوا ہے آج کھیل ختم ہونے تک اور پاکستان نے دو وکٹے گوا دی ہمارے مان بلے باس جنہیں دنیے کے سب سے بیتین بیٹسمن کا ایوارڈ دینا چاہیے عبداللہ شفیق ایک ہوتا ہے جو روٹ جو انگلینڈ کی طرف سے سینچوریوں پہ سینچوری بنا رہا ہے پچاس انٹرنیشنل سینچوریوں نے بنا لی ہیں اور اپنی کلاس شو کر رہے ہیں کنسسٹنسی شو کر رہے ہیں ٹیمپرامنٹ شو کر رہے ہیں ایک ہمارے یہاں پاکستان کے بابر آزم یہ کیا کہنا چاہیے ان کے لیے کہ سر یہ ان کو بٹھائیں گھر پہ ان کو دیں آرام ٹھیک ہے اور یہ جا کر کوئی کچھ آپ ڈومیسٹک کلکٹ کھیل کر کے اپنی فانگ کو واپس دے کر آئیں آپ بہت بری بابر آزم ٹوٹلی فلاپر ان کو چھوڑ دے کنگ آدف کہنا یہ پاکستان کلکٹ کے لیے بھی یقین کریں کہ یہ بدنامی کے ایم ایج ہے آپ کنگ تو ہیں لیکن یہ کیسا کنگ ہے ٹھیک ہے جو ہمیشہ ٹیم کو مجدار میں چھوڑ گتلا جاتا ہے پھر عبداللہ شفیق پہلے ٹیس میچ میں پہلی انگ میں تین پہ دوسرے پہ زیرو پہ اس ٹیس میں پہلی انگ میں زیرو پہ اب پھر زیرو کے اوپر اور پچھلی اگر عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے تقریبا پانچ انگ میں زیرو پہ گئے ٹھیک ہے اکیس انکس کے اندر انہوں نے صرف دو ففٹیز کی ہیں انیس انکس کے اندر یہ ناکام ہوئے آ آج بھی بلکل ناکام ہی ہے اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبائے بیٹنگ کا مستقبل ہیں ٹھیک ہے تو سر پوری پاکستانی بیٹنگ نے لٹی اڈوب ہوئی اور آج سات منٹ کے کھیل ختم ہونے تک دو وکٹے پاکستان نے گوا دی ہیں عبداللہ شفیق پاویلین اور جو آہ نائٹ واش مین آئیتے خورم شزاد وہ بھی اپنے ریکٹ گواں کے چلے گئے اب کل بالکل برسات کا بہت بڑی نائنٹی فور پرسنٹ پرپیشن گوئی ہے برسات ہوتی ہے بیلٹ ویورس پاکستان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو برسات ہی بچا سکتی ہے ورنہ جو پاکستان کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے یہ ڈرو ہونا بھی بڑا مشکل ہے اب لگتا ہے یہ کہ کل اگر پاکستان کے بیٹسمن پورا دل نکال کے ایک اچھا بڑا سکور کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً تین سو پلس سکور کرتے ہیں اور پھر بنگلہ دیش کو آئیے سیکنڈین کے اندر ہمارے پیسز اور ابرار ابرار نے ماہیوس کیا اور ماہی اس کے سلمان علی آغا نے محمد علی وہ کوئی وکٹ نہیں لے سکے اگر پاکستان کل وکٹ پر پورا دل اسٹے کرتا ہے اور تقریباً آٹھائی سو پونو تین سو کے قریب سکور کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بیٹسمن کو بابا رازم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کرنی چاہیے ان کو کل سینچری شان مسود کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسی طرح ذمہ داری ہے محمد رزوان کے اوپر انہوں نے وکٹ کیوں کہا آہ وکٹ کیوں پر بیٹھ کر ایک انڈ بلوک کر سکور بنانا ہے اور تقریباً کوئی تین سو کے قریب سکور کرنا ہے پاکستان کی لٹیا بلکل ڈوبنے کو آئے اور کل اگر پاکستان کے بیٹسمن اچھا کھیل گئے تو آئیے ڈرو کی طرف جاتا ہے ورنہ نوشتہ دیوار بیوس دیوار پر نکل ادر آ رہا ہے کل بھی اگر بیٹنگ کے آپ وکٹے گرنے کا یہی سلسلہ رہا تو ایک عدد اور حضیمت انگیز اور بدترین شکست پاکستان کے لیے مو بھاڑے کھڑی ہے اور کل کیا ہوگا آپ کو پوری میں نے اپ ڈیٹ دی آج کے جو تیسے دن کے کھیل کی کل میں شروع ہوگا اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ پوری شیئر کریں گے کہ دیکھتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ یہ حاوی ہوتی ہے یا بنگلہ دیش کی بولنگ لائن پاکستان کو ایک شکست کی اور گھائی میں پھینکتی ہے یہ بتائیں گے کل آپ کو بیروس اپنا بہت سارا خال رکھے گا آپ سے بلات ہوگی کل ٹیس میچ کے چوتھے دن کے کھیل کی احتدام بار بیل ٹل دیٹ ٹائم بابائے